ہمارا مسئلہ اور بنیادی مطالبات بہت واضح ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے سالے تین کروڑ لوگوں کو اختیار ملے آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے مطابق تمام سیاسی مالیاتی انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل ہو ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جب یونین کمیٹیوں کی تعداد تے کریں تو سن بھر میں آپ یہ تعداد دس سے پچیس ہزار اور ایوریج سترہ ٹھارہ ہزار آبادی کے اوپر رکھیں اور کراچی میں آپ پیسٹ ہزار کی آبادی پہ یونین کمیٹی بنائیں یہ کیا آپ کر رہے ہیں یہ کراچی کے ساتھ یہ تاثب کیوں ہے یہ شہر کراچی پورے سندھ کی معیشت چلاتا ہے اور اس پر ہمیں فخر بھی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اگر ہمارے ٹیکسوں سے اندرونے سندھ میں اگر ہماری سنتوں سے اندرونے سندھ میں لوگوں کے حالات بہتر ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہماری یہ رقم ہمارے یہ ٹیکس بھی اندرونے سندھ میں لوگوں پہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں وہاں بھی وڈیرہ شاہی نظام ہے چند ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں تعلیم اداروں کو تباہ کر دیا ہے اسکول برباد کر دیئے ہیں وڈیروں کی اتاقے بن گئے ہیں جو صحت کے مراکز ہیں وہ بھی جو ہے وہ نوہ پڑ رہے ہیں بدترین صورتحال ہے صاف پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کو سڑکے میں اثر نہیں ہے سیوریچ کا پانی چھوٹے بڑے دہاتوں شہروں قضبات میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ سب لوگ یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ریونیو جنریک کر کے صوبائی حکومت کو دیتے ہیں وہ ریونیو صوبے سندھ کے عوام پر خرج ہونا چاہیے اور کراچی کے لوگ جو جس میں ہر زبان ہر نسل ہر برادری ہر مذہب ہر قیرمسگک کے لوگ موجود ہیں ان کے اوپر بھی خرچ ہونے چاہیے